اللہ و برکاتہ الحمدللہ بالعالمین والسلام و سلام علیہ السلام امام مرسلین اما بعد فعوض بلہ من الشیطان الرجیم بسم رحمن الرحیم احل اللہ البیعہ و حرم الربا صدق اللہ علیہ وظیم احکام تجارت کا ہمارے سلسلہ خرید و فروغ کے تعلق سنسائل بیان کے جاتے ہیں ہر سنی شربات دماز اشاء ہماری بات چرہ رہی تھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اشارت فرما ہے اِنَّمَ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْعَنصَابُ وَالْعَظْلَامُ رِجِسُ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَان کہ یہ شراب اور اس کے علاوہ بُت پر یعنی کہ بُتوں کی بے بُت پرستی اور مردار وغیرہ جوہ یہ ساری چیزیں حرام ہیں شراب کے بعد اللہ تعالیٰ نے محصر یعنی کہ جوہ کا ذکر فرمایا کہ جوہ بھی حرام ہیں اسی کو قمار بھی کہتے ہیں قمار بازی جوہ بازی کرنا ہمارے زمانے میں پرانے زمانے سے لے کر ابھی تک میں بہت سے ایسے نئے نئے طریقے آئے ہیں کہ جوہ کہلائے جا سکتے ہیں اور لوگ نئے نئے طریقے تلاش کرتے ہی رہتے ہیں ان کو مل بھی جاتے ہیں اچھے اچھے طریقے تو ہر وہ چیز اب یہ کہ سب سے پہلے ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ جوہ کہتے کسے ہیں تو پھر اس حساب سے ہم کسی بھی چیز پر تعریف لاغو کر سکتے ہیں دیفنیشن لاغو کر سکتے ہیں اور ہمیں سمجھ سکتے ہیں کہ جوہ کیا ہے بغیر محنت کے بیٹھے بٹھائے مال ہاتھ آ جائے بغیر کسی یعنی کہ محنت مشقت کے تو اسے کہتے ہیں جوہ وہ ہوتا ہے جوہ کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے بیٹھے بٹھائے کوئی گفٹ دے جائے تو وہ جوہ نہیں ہوگا لیکن یہ کہ بیٹھے بٹھائے فری میں زیادہ مال ملنا اور وہ بھی مال ملنے نہ ملنے کا دونوں احتمال موجود ہو دونوں پہلوں موجود ہو وہاں ہم ہار بھی سکتے ہوں جیت بھی سکتے ہو جہاں ہار جیت کا مسئلہ آیا وہ ہو گیا جوہ تو جوہ کی ایک خاص قسم ہمارے زمانے میں جو رائش تھی وہ تھی پتے اور اسی کو لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ یہ جوہ ہے جو جگار کھیلنے بیٹھتے ہیں تو یعنی پتتوں کے ساتھ کھیلتے تھے آج کل انٹرنیٹ کے ذریعے رمی کھیلتے ہیں تو وہ بھی جوہ ہیں وہ بھی حرام ہیں اسی طرح سے ہر وہ گیم کہ جس میں ہر جیت کے لیے ہم نے پیسہ لگایا ہو تو وہ بھی جوہ میں شریک یعنی شامل ہوگا تو میں نے بہت یعنی کہ پہلے بھی بیان کیا تھا کسی جگہ پر کہ لوگ ٹرنمنٹ کھیلواتے ہیں کھیل لگاتے ہیں کرکٹ میچ کے ٹرنمنٹ چلتی ہے تو پھر اس ٹرنمنٹ پر ہوتا یہ ہے کہ ہر ٹیم والے اپنی فیس جمع کرتے ہیں پیسہ جمع کرتے ہیں اور پھر ہر کوئی جوہ نا گیارہ سو روپیہ میسے کے لیے پر ہر ٹیم جمع کر رہی ہے گیارہ سو گیارہ سو روپیہ ہر ایک کو لالچ ہوتا ہے انام ہوتا ہے ایک بڑا انام ہے کہ جو فائنل جیتے گا اس کو اتنے ہزار ملیں گے جوہارے کا اس کو اتنے ملیں گے باقی سب خرچ وغیرہ یہ وہ ساری چیزیں تو پھر اس میں جوہ ہے بندے کو لالچ آتی ہے کہ بھئی اتنے روپیہ کا انام اور دو چیزیں اس کے اندر ایک شاک بھی ہے کرکٹ کھلنے کا شاک لوگ شاک سے کھیلتے ہیں تو کرکٹ کھلنے کا شاک بھی ہے وہ شاک بھی پورا ہوگا انام بھی جیت جائیں گے تو اس شاک میں جوہے ٹورنمنٹ کھیلے جاتے ہیں اور پھر یہ رقم جو جمع ہوئی ہے گیارہ سو گیارہ سو لوگ پتہ نہیں اس کو کیا کیا فیس کا نام دیں گے فارم کا نام دیں گے فارم بھرنے کی فیس جیسی بھی فیس ہو یہ سارے یعنی جمع کرنے کے بعد اب اس کے ذریعے سے ایک بڑی رقم دی جائے گی ہر ایک کو امید ہے میں جیتوں گا تو رقم مجھے حاصل ہوگی تو ہر ایک نے سمجھو دعو لگایا ہوا ہے یہی جوہ ہے وہ ہر جیت تو دونوں کا معاملہ ہے وہ رقم جیت بھی سکتے ہیں ہر بھی سکتے ہیں یہ جوہ یہ حرام ہے اس کی جوہ رقم ملے گی وہ حرام ہوگی ہاں یہ ٹرنیمنٹ ہو حالانکہ کرکیٹ کھیلیں گے تو اس میں ٹائم برباد کرنا بھی آئے گا تو وقت ضائع کرنا یہ بھی اسلام میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے لیکن برحال اگر کچھ افراد مل کر کرکیٹ کھیلتے ہیں اس نیت سے کہ تھوڑی ورزش ہو جاتی ہے ویسے پورا ہفتہ تو ہم کام کاج میں لگے رہتے ہیں لیتے ہیں تھوڑی سی صحت کے لیے اس نیت سے اگر کھیلتے ہیں تب تو ٹھیک ہے وہاں ہارجیت کا مسئلہ زیادہ جو ہے نا وہ پرابلم نہیں ہوتا اور اس نیت سے کھیل بھی لیں کبڑی کھیلنے فوٹبال کہ اس میں دوڑ بھاگ ہو جائے گی کرکیٹ تو برحال لیکن اگر اس نے شرط لگا دی بھئی ایسے ہی کیا کھیلنا چلو جو جیتے گا تو اب اگر کوئی ایک ایسا بندہ ہے جو اوپر یعنی کوئی بھی گیم اچھا ہے کشتی ہو پہلوانی ہو جیسا بھی ہو ایک بندہ وہ ہے کہ جس نے یعنی کہ یہ کہا کہ بھئی تم دونوں آپس میں مقابلہ ہوگا جو جیتے گا میں اس کو اتنا روپیہ انام دوں گا تو وہ جائز ہے وہ جائز ہے میں نے کہہ دیا کہ بھئی آپ لوگوں میں سے جو بھی آپس میں فائٹ کرے گا کشتی کرے گا اور وہ یعنی جو پچھاڑ دے گا مات دے دے گا جو جیت جائے گا میں اس کو سمجھو کہ سو روپیہ انام دوں گا اور آپ نے شروع کر دی فائٹ اور سو روپیہ آپ انام میں لے گئے یہ جائز ہے ہاتھ پنجہ لڑانا تو یہاں بھی طاقت آزمائی جاتی ہے اسی طرح سے اور ساری چیز اب مرگے لڑانا وہ جائز نہیں ہے جانوروں کو واپس میں لڑوانا وہ جائز نہیں ہے وہ تو بالکل منع ہے ناجائز ہے لیکن یہ کہ اس طرح آپس میں کبھی مسابقہ ہوتا ہے مسابقت ہوتی ہے ایک دوسرے پر آگے بڑھ جانا تیر اندازی میں نشانہ کس کا پرفیکٹ ہے تو کسی کا ادھر ہٹا ادھر ہٹا جس کے پرفیکٹ لگے اس کو اتنا انام دیا جائے گا وہ انام کوئی اور دے رہا ہے پلیئرز جو ہیں ان کو اس میں پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر ایسے یعنی کہ انام دینا جائز ہے لیکن یہ کہ میں نے کہا آپ لوگ پیسہ بھریں اور کشتی لڑیں جو جیتے گا اس کو یہ رقم مل جائے گی تو پھر یہ حرام ہو جائے گا اس لئے کہ ہر کوئی فائٹ کرے گا کس لیے کہ مجھے وہ رقم حاصل کرنی ہے تو یہ جواہ ہو جائے گا یہ جواہ ہے تو جہاں بھی ہم یعنی کہ ہار جیت کا معاملہ ہو اور بیٹھے بٹھائے پیسہ ملنے کی بات آتی ہو تو پھر وہ جوہ میں اور قمار میں شمار ہوتا ہے اور وہ حرام کی یعنی کہ آمدنی ہوگی بہت سے یعنی ایسی لوٹری یعنی کہ ایک نئی سسٹم نکالی گیا لوٹری کی لوٹری کے ٹکٹ نکلتے ہیں گورنمنٹ نے بھی شاید چالو کیا تھا پتہ نہیں تو لوٹری کے ٹکٹ نکلتے ہیں اور لوٹری کے ٹکٹ جو ہیں وہ بیچے جاتے ہیں وہ مہینہ بھر بکتے ہیں ہفتہ بھر بکتے ہیں اور اس کے ایک تاریخ فکس ہوتی کہ اس تاریخ کو جو ہے وہ لوٹری کے یعنی کہ نمبرز بتائے جائیں گے کہ کون وینر ہوا پھر وہ لوگ یعنی اخبار یعنی نیوز کا ویٹ کرتے ہیں کہ فلاں اخبار میں آتی ہے وہ نمبر آتا ہے تو آپ تو میرے خیال سے اب نہیں ہے ایسی سسٹم لیکن ایک زمانہ تھا ہم نے وہ زمانہ دیکھا ہے کہ لوگ یعنی کہ چھوٹی سی لاری ہوتی ہے اس طرح کے یعنی دکانوں پر لوٹری کی ٹکیٹیں ملتی تھی لوگ خرید لاتے کوئی دس بیس پچاس روپیہ سو روپے کی لوٹری خریدتے اور پھر انتظار کرتے وہ نمبر نکلتا یعنی تو اخبار میں بھی آتا تھا جب گورنمنٹ چلا رہی تھی اور دکان والے چلاتے تو وہ اپنے ہاں لگا دیتے یہ نمبر نکلا تو وہ آ کر دیکھ جاتے میرا یہ نمبر والے کے پاس جس نے لوٹری نکالی تھی اس کے پاس گیا صرف ایک بندے کو ملا ہے وہ بھی تھوڑا بہت یعنی کہ اگر اس کے پاس لاکھ روپیہ آیا ہے تو دس بیس ہزار پچاس ہزار روپے چلا گیا تو کیا فرق پڑ جانا ہے تو یعنی ویسے بھی کوئی بندہ ہے جو لوٹری کا کام چلا رہا ہے وہ ایسا تھوڑی نہ کرے گا کہ اپنی جہب سے پیسائی نام میں دے گا وہ کیوں دے یعنی اس کے پاس یتنے نہیں ہیں کہ وہ خود دے گا وہ خود فقیر گھما پھرتا ہے یعنی اس نے تو یہ ذنبہ نکالا ہوا ہے لاٹری کا تاکہ وہ کما سکے اپنا گھر چلا سکے تو ظاہر سی بات ہے آپ ہی کا پیسہ ہے آپ میں سے یعنی کہ پچاس ہاریں گے انچاس ہاریں گے ایک جیتے گا اور وہ بھی رقم اتنی ہوگی کہ اس کا بھی بھلا ہو رہا ہے اس کو تھوڑا بہت ہی نام بھی مل جا رہا ہے تو اس لالچ میں لوگ خریدتے بھی ہیں تو اس طرح کی یعنی کہ لاٹری کا جو کاروبار ہے وہ بھی حرام اور اس طرح کا جو بھی آج کل یعنی کہ چھوڑے بچوں کے لئے وہ پچیس پیسہ پچاس پیسہ روپیہ کی وہ چیٹ آتی ہے انہیں وہ انام کی اس میں گھڑی یہ وہ فلانڈی کا ساری چیزیں لگی ہوتے اور اس میں نمبرز لگے ہوتے ہیں اور پیسہ بچہ دیتا ہے ہمارے زمار میں تو پانچ پیسہ پچیس پیسہ کی چلتی تھی اور آج کل روپیہ ہوگا بہت بہت تو تو ایک روپیہ دیا اور بھائی اس میں سے کوئی بھی ایک تم چیٹ لے لو وہ ایک ایسی چیٹ لے لے گا پھاڑ کے دیکھے گا کیا نمبر ہے کبھی نکلتا ہے کبھی نہیں نکلتا کبھی چھوٹی موٹی چیز بڑی چیز ہے اس کی لالچ میں لوگ جو ہے نا وہ چیٹھی پھاڑتے ہیں کبھی نکلتا کبھی نہیں نکلتا لیکن بہرحال جو بیچ رہا اس کا فائدہ ہو جاتا ہے کہ وہ سو چٹھیاں یعنی بیچے گا بیس پچیس روپے کا سامان یعنی کہ جائے گا بھی تو بیس پچیس کا جائے گا باقی سب تو اپنے گھر ہی میں رہ جانا ہے تو وہ کہنے کی بات یہ ہے کہ اس طرح کی یعنی کہ جو لالچ دے کر یعنی کہ یہ بھی جوا ہے اور یہ بھی حرام ہے اس کے علاوہ یعنی کہ سٹہ بازی جسے ہم کہہ لیں سٹہ بھی یہ جوا ہی ہوتا ہے یعنی لوگ آئی پیل میں دیکھیں کیسا چل رہا ہوتا ہے ایک رن پر اتنا وکیٹ پر اتنا چوگے پر اتنا چھکے پر اتنا تو یہ سب بھی جوا ہے یہ بھی حرام ہے کچھ یعنی کہ ہار جیت پر ہوتا ہے کہ انڈیا جیتے گی اس کا اتنا بھاؤ فلاں جیتے گی اس کا اتنا بھاؤ یعنی بومبی جیتے گی کلکتہ جیتے گی ہیدر آباد جیتے گی اس کا اتنا اتنا بھاؤ ہے یہ سب جوا ہے اور یہ سب حرام ہے اور اس دور یعنی کہ بہت سی یعنی کہ ویب سائٹس شروع ہو جاتی ہے اور آپ کوئی بھی چیز دیکھیں تو اس میں ایڈوٹائزیں آتی رہتی ہیں آپ کو اگر کرکیٹ دیکھنے کا شوق ہے تو اس میں ایڈوٹائزیں آتی رہے گی کہ آپ اس میں اپنی ٹیم ایلیون بنائیں اور کمائیں اتنا کمائیں پانچ کروڑ کے انعام پانچ کروڑ کے تو کبھی نہیں جیت پائے گا لیکن بس پیسہ گمائے گا تو اس طرح کی یعنی کہ جتنی بھی اس طرح کی ہر جیت کے معاملات ہیں ہمارے پیسہ جائے گا کبھی تھوڑا بہت آبی جائے تو یہ حرام ہیں اس طرح کی کمائی بالکل بھی درست نہیں ہے تو یہ یعنی کہ جوا کے اندر جتنے بھی چیزیں آتی ہیں اور اس طرح ایک کہتا ہے گھوڑ دوڑ وہ ہمارے عام نہیں ہیں وہ ہائی فائی لوگوں کا کام ہیں یعنی ریس کورس میں وہ گھوڑے دوڑاتے ہیں گھوڑوں پر پیسہ لگتا ہے کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر یعنی کہ دوسری ساری چیزوں پر بھی پیسہ لگایا جاتا ہے کبھی کتوں پر لگایا جاتا ہے کبھی یعنی کہ بیلوں پر بھینسوں پر پتہ نہیں کس کس پر لگاتے ہیں اور اسے دوڑایا جاتا ہے اور دوڑا عرب میں اونٹوں پر لگتا ہے یا میرے خیال سے راجستان میں بھی اونٹوں پر اس طرح کی یعنی اونٹوں کی ریس ہوتی اور اس پر پیسہ لگتا ہے تو ہائی فائی سوسائیٹیز میں جو ہے نی یہ ریس کورس والا معاملہ چلتا ہے کہ گھوڑ دوڑ میں پیسہ لگاتے ہیں فلان نمبر کے گھوڑے پر اتنا پیسہ فلان نمبر کے گھوڑے پر اتنا پیسہ یہ بھی جوا ہے اور یہ بھی حرام ہے یہ بھی سخت حرام تو اس طرح کی یعنی کے جتنے بھی کاروبار ہیں اس سے بچنا ضروری ہے ہمیں اس میں ملوث ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس میں حصہ بننے کی ضرورت نہیں ہے ہم وہ کاروبار کریں وہ بھی حرام ہے ہم اس میں حصہ لیں کہ ٹکٹ کری دیں یا نمبر پر لگائیں یا ٹیم پر لگائیں یہ سب بھی حرام ہیں اس کی جو بھی آمدنی ہوگی وہ سب حرام ہوگی تو ہمیں اس جوے سے بچنے کی ضرورت ہیں آپ لوگ اور بہتر طور پر جانتے ہیں کہ اور بھی کتنی قسمیں ہوں گی تو جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوں جیسا میں نے ایک دیفنیشن میں نے بتا دی اسے یاد رکھیں کہ جس چیز میں ہر جیت کا معاملہ ہو پیسہ ڈوب بھی سکتا ہے ہر جیت کچھ ہو سکتا ہے وہ جوہ ہے اچھا یہ جوہ میں بہت سے ایسی چیزیں بھی آ جائے گی جو آج کل یعنی کہ کاروبار سمجھ کر کی جاتی ہیں سمجھا جاتا ہے کاروبار لیکن ہے وہ جوہ ہے وہ جوہ کچھ یعنی کہ فیریے والے آتے ہیں گھومنے وہ سامان یعنی ٹکٹ بھی لے کر آتے ہیں اور سامان بھی لے کر آتے ہیں آپ یعنی کہ کچھ تو ملے گا ہی ملے گا یعنی آپ کو خریدنا ہے سو روپے کا ٹکٹ آپ کو کچھ تو ملے گا لیکن اس میں بڑے بڑے انعام ہیں ان بڑے انعاموں کی لالش میں عورتیں جوہ وہ خریدتی ہیں سو کا ٹکٹ اور پھر اس میں سمجھو کہ ایک فرائی پین نکلا یا ایسا ویسا تو وہ تو ملے گا یہ آپ کو عورت سمجھتے ہیں چلو سو روپے میں فرائی پین آ جاتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے حاناکہ وہ تو سب سمجھو لوٹنے کے دھندے ہیں بہرحال تو اس طرح کے یعنی جہاں بھی ہر جیت کا معاملہ ہو اور بیٹھے بٹھائے زیادہ ملنے کی لالش دی جارہی ہو تو وہ جوا ہے اور وہ حرام ہے اسی طرح اللہ تعالی نے پھر تیسری چیز خمر اور خمر کے بعد محصر اور محصر کے بعد اللہ تعالی نے انصاب کا ذکر فرمائے انصاب کام آنا ہوتا ہے بط بط فروشی یعنی کہ مرطیاں بنا کر بیچنا فوٹوز بنا کر بیچنا تو یہ یعنی کہ بط فروشی بطوں کو مرتیوں کو بنا کر بیچنا لوگوں کی عبادت کے لئے یہ بھی حرام ہے اس طرح کی کمائی بھی جائز نہیں ہے بط پرستی بھی جائز نہیں ہے شرک بھی حرام ہیں اور اس کے لئے بط بنا کر بیچنا یہ بھی درست نہیں ہے تو کوئی بندہ ایسا ہو کہ جس کا کام ہی یہ ہو فوٹوز وغیرہ بنا کر یا مرتیاں بنا کر وہ بیشتا ہو تو ویسے جاندار کی تصویر بنانا حرام تو اب وہ کسی ماتا کی بنا رہا ہے یا کسی دیو دیوی دیوتا وغیرہ کی بنا رہا ہے اور وہ بیش رہا ہے تو ویسے جاندار کی تصویر بنانا حرام ہے اللہ کا حصول فرماتے ہیں کہ جو جاندار کی تصویر بناتا ہے کل قیامت میں اس سے کہا جائے گا چل ڈال جان ڈال میں نے تصویر بنائی تھی نا آدم کی میں نے آدم کا پتلہ بنایا تھا تو میں نے تو جان ڈالی تھی روح ڈالی تھی آدم میں تو نے بنایا چل تو بھی ڈال کے دکھا اور وہ نہیں ڈال پائے گا اسے یعنی کہ دھویا جائے گا اب رب برسے کہ ڈال ڈال مار مار کے کہا جائے گا ڈال روح ڈال اور وہ ڈال نہیں سکے گا تو کہنے کی بات یہ کہ اس طرح کی تصویریں بنانا حرام ہیں اور خاص تو پھر بھی دوسروں کی عبادت ہم ایسے کاروباروں سے بھی بچے اور اسی طرح سے فوٹوز وغیرہ تصویریں ایسے لوگوں کی تصویریں کہ جو معظم ہو محترم ہو جن کی تعظیم کی جاتی ہو اس طرح کی تصویریں بیشنا بھی حرام ہیں مثال دو پر بہت سے عظم کی تصویریں بکتی ہیں یعنی کہ ایسے بہت سے لوگوں کے گھروں میں میں نے دیکھا ایک تو کشتی بچاتے ہوئے ایک ہاتھ ایسے نکل رہا ہے وہ کشتی تو ہاتھ دکھایا جاتا ہے وہ کشتی بچ رہی ہے لیکن پھر وہاں ایک چھوٹے ایک فوٹو لگا ہوتا ہے تکلوس سے یعنی بڑے سفید ڈاڑی والے ہیں غوث عظم ان کو بتایا جاتا ہے اسی طرح سے ایک تصویر ایسی بھی بکتی تھی اب تو تھوڑا کم ہو گیا لیکن ایسی بھی بکتی تھی کہ جس میں سات آٹھ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں سر پر بلکل بھی بال نہیں ہے اور لمبی سی سفید ڈاڑیاں ہیں آٹھ دس یعنی بزرگ لائن سے بیٹھے ہوئے ان کی تصویریں بکتی تھی تو اس طرح کی لوگ اسے تعظیم سے لگاتے تھے اپنے گھروں میں کہ بزرگوں کی تصویریں ہیں تو یہ سخت حرام ایسی تصویریں بیچنا بھی حرام ہیں اور اس کی بھی آمدنی حرام ایسی تصویریں گھروں میں لگانا بھی حرام ہیں اور ایسی تصویریں یعنی کہ اگر گھروں میں لگے گی ایسی تصویریں اپنی تصویریں خود کی تصویریں گھروں میں شوکیس وغیرہ میں لگاتے ہیں تو یہ بھی حرام ہے جانوروں کی تصویریں بھی لگتی ہیں ایسے مجسمیں بنے ہوتے ہیں شیر بنا ہوا ہے یا کھرگوش بنا ہوا ہے ہاتھی بنا ہوا ہے وہ سب شوکیس ایک طرح کے کھلونے ہیں کھیلنے کے لیے بچوں کے کھلنے کے لیے تو وہ بچے نیچے کھیلتے ہیں اس کو گھوڑے سے ہاتھی سے سب سے کھیلتے ہیں تو نیچے کھیل رہے ہیں وہ تو پیروں میں رہتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں اسے بیچ بھی سکتے ہیں اسے خرید کر اپنے بچوں کے لیے کھلونے کے طور پر لا بھی سکتے ہیں لیکن یہ وہ کھلونے ہیں کہ جو یعنی کہ کھیلنے کے لیے نہیں دیے جا رہے ہیں اسے شوکیس میں سجانے کے لیے لیا گیا شوکیس میں رکھ دیے گئے تو رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے ویسے حرام ہیں تصویریں رکھنا حرام اور وہ سجا کر رکھی تو رحمت کے فرشتے بھی نہیں آئیں گے اسی طرح سے یعنی کہ کپڑا وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں پینٹنگز وغیرہ جس میں تصویر گھوڑے کی پینٹنگ ہے شیر کی پینٹنگ ہے یہ پینٹنگ ہے بیچنا بھی حرام ہے اس لئے کہ جاندار کی تصویر ہے اور لوگ لے جائیں گے تو گھروں میں لگانے کیلئے تو اس کا بیچنا خریدنا یہ بھی حرام ہے یہ بھی جائز نہیں اگر صرف آپ کو یقین ہے کہ میں کسی مسلمان کو نہیں بیچوں گا صرف غیر مسلموں ہی کو بیچوں گا تو پھر بیچ سکتے ہیں پھر بیچ سکتے ہیں تصویر صرف وہ فوٹو بنانا تو پھر بھی حرام ہے آپ کے لئے یا آپ ہاتھ سے بنائیں تو حرام ہے گھوڑے کی تصویر ہاتھ کی تصویر انسان کی تصویر ہیروئین کی تصویر یہ سب حرام ہیں بنانا تو حرام ہے ہی لیکن اب بیشنے کی بات آئی تو آپ یعنی کہ ایک حضرت عبدالعباد عباس کی روایت ہے حضرت عبدالعباد عباس رضی اللہ حترانہ آپ ایک آدمی کے پاس سے گزرے اور اسے دیکھا کہ وہ بندہ اس طرح کی تصویریں بناتا تھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا کرتا ہے کہ یہ میرا رزق ہے میری روزی روٹی ہے میں تصویریں بناتا ہوں بیشتا ہوں اور اس سے میرا گھر چلتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو حرام ہے یہ حرام ہے یہ جائز نہیں اگر تجھے اس کے سوا کوئی اور کام کر اس کے سوا کچھ اور کام کر اور کما اگر تجھے اس کے سوا کوئی اور کام نہ آتا ہو تو بلڈنگوں کی امارتوں کی درختوں کی گارڈنز وغیرہ کی فولوں کی یہ تصویر ہے بنا کر بیش لیکن جانداروں کی تصویر حرام تو بنانا ہی حرام ہے بنا کر بیشنا اور وہ بھی اس لئے بیشنا کہ لوگ اپنی دیواروں پر لگائیں گے تو مسلمانوں کو بیشنا پھر حرام ہوا کہ آپ ان کی مدد کر رہے ہیں مسلمانوں کے لئے بیشنا تو آپ یقین ہیں کہ کافروں ہی کو بیشیں گے غیر مسلموں ہی کو بیشیں گے تو پھر بیشنا جائز ہو سکتا ہے اس صورت میں ورنہ تو بیشنا بھی جائز نہیں اور اس کی آمدنی آپ نے مسلمان کو بیچا تو آمدنی ہوئی وہ بھی حرام کی ہوگی اسی طرح سے کوئی ایسی پروڈکٹ نہیں ہوتی جو ہماری دکان میں ہو اور اس پر کوئی تصویر نہ ہو مرد کی تو بائی چانس ہوتی ہے بیشنا کیسا دکانوں میں لگی رہتی ہے تو ہر ایک پر تصویر موجود ہوتی ہے تو ایسے پروڈکٹ بیشنے میں کوئی حرج نہیں ہے بیش سکتے ہیں اس لیے کہ وہ تصویر نہیں بیچی جا رہی ہے وہ عورت کی یا مرد کیا جس کی بھی تصویر ہے وہ تصویر نہیں بیچی جا رہی ہے بیچی جا رہی ہے پروڈکٹ لیکن اس کے پیکٹ پر وہ تصویر بنی ہوئی ہے تو اس پروڈکٹ کو بیشنے میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ مسئلہ آ جاتا یہ کہ دکان میں وہ تصویریں لگی ہوئی ہیں یعنی کہ آپ نے پروڈکٹ رکھے ہوئے ہیں تو پھر تصویریں ہیں آپ نے دکان میں سجائی ہوئی ہے تصویروں کو تو اگر ہو سکے تو آپ اس کو الٹا کر کے رکھ سکتے ہیں کہ تصویر نظر نہ آئے اور اگر ایسے نظر آتی ہے تو ایک آپ کا نقصان ہوگا کہ رحمنت کے فرشتے نہیں آئے گئے تو آپ کی روزی میں برکتیں نہیں ہوگی یہ آپ کا نقصان ہو سکتا ہے وہ ہوگا تو برہا آپ یعنی کہ اسے ڈھانک کر رکھیں الٹا کر کے رکھیں یا اس طرح کہ اس کی تصویریں نظر نہ آئیں اب آپ کی دکان جس چیز کی ہے لوگ وہ سامان تو آ کر موں سے بول کر لے جائیں گے ایسا ضروری نہیں ہے کہ عورت کا چہرہ دیکھیں گے تب ہی وہ سامان بکے گا عورت کا چہرہ نہیں دیکھیں گا تب ہی وہ سامان بکے گا اب بہت سے جو بڑے بڑے بزنسمن ہیں وہ اپنے کاروبار کو یعنی کہ چلانے کے لئے پھر وہ ایڈوٹائز وغیرہ ڈالتے ہیں تو ایڈوٹائز بنوانا اور بنانا عورتوں کو یا میوزک کو شامل کر کے تو پھر یہ حرام ہے یہ حرام ہے آپ موڈل ہیں کہ آپ ایڈوٹائز کرتے ہیں آپ موڈل ہیں آپ ایڈوٹائز کرتے ہیں تو یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے تو اب یہ کہ آپ یعنی کہ ایڈوٹائز کر رہے ہیں اور اس میں جو ہے میوزک بھی ہے عورتیں بھی ہے تو یہ حرام ہوگا ہاں نارمل سی آپ نے صرف اتنی ایڈ کر دی کہ یہ سامان فلاں ہے اور یہ اچھا ہے اس کی خوشبو اچھی ہے یا اس کا یہ اچھا ہے اس کا وہ اچھا ہے یہ مضبوط ہے ایسا ہے ویسا آپ نے صرف اتنا بول دیا تو بولنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن پھر بھی بہتر ہے کہ ہم بچیں اس چیز سے تو برحال اگر ایڈوٹائز میں عورتیں یا میوزیک وغیر آپ ڈالتے ہیں اور ایسی ایڈوٹائز اپنی کمپنی کے لئے بنواتے ہیں تو پھر یہ حرام ہوگا یہ جائز نہیں ہوگا اسی طرح سے یعنی کہ آپ کوئی بھی چیز بیچتے ہیں اور اس میں یعنی کہ ٹی شرٹ کپڑے وغیرہ ایسے آتے ہیں کہ جس میں تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں تو پھر وہ بھی بیچنا ایسے کپڑے بیچنا مسلمان کو بھی جائز نہیں ہے تو ایسے کپڑوں کا کاروبار نہ کریں اگر آپ کو یقین ہے کہ میں مسلمانوں کو نہیں بیچوں گا تو بیچ سکتے ہیں ایک دکان مددار بیچنے والے وہ تھوڑی نسبات کا لحاظ اور خیال رکھیں گے کہ میں مسلمان کو نہیں بیچوں گا اور غیر مسلموں کو ہی بیچوں گا ایسا خیال نہیں رکھتے وہ تو دکھاتے جس کو لے جانا اور لے جائیں ہاں وہ گراہک خود کہتا ہے جیسے میں گیا تو میں کہوں گا خود اس نے دکھایا کہ دیکھو یہ تو میں کہاں نہیں اس پر تصویر ہے یہ نہیں چاہیے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کو تصویر والا نہیں چاہیے وہ دوسرے دکھاتا ہے لیکن برحال وہ تو بلا امتیاز مسلم وغیر مسلم ہر ایک کو وہ بیچتا ہے اگر کوئی مسلمان تصویر والا لے جانا چاہتا ہے تو وہ اسے بھی بیت دے گا بھیم کی ہے تو ڈوریمون کی ڈوریمون تو ایک ایسا ہے کہ وہ کریکٹر جو کارٹون ہے تو خیر مسئلہ نہیں ہے اس کو مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ کہ اور سارے دیگر جانداروں کی تصویر والے اگر اس طرح کہیں ہیں سینڈریلا یعنی گڑیاں میں بکتی ہے اور اس طرح کی چیزیں جو جاندار کی اکاسی کرتی ہو تو پھر وہ جائز نہیں ہے اس طرح کی چیزوں کو بیشنا جائز نہیں ہے خاص طرح مسلمانوں کے لئے بیشنا بلکل بھی جائز نہیں ہے تو معظم دینی ہو اگر ایسے چیز ہو جس کی تعظیم کی جاتی ہے وہ جاندار ہے یعنی کوئی پیر ہے کوئی شیخ ہے کوئی بزرگ ہے ان کی تصویریں بیشنا کہ لوگ اسے لے جا کر کیا کرتے ہیں آپ دیکھیں گھروں میں بڑی بڑی تصویریں لگی ہوتی ہیں اور عورتیں پھر کیا کرتی ہیں مرد عورت سبھی کا حال یہ ہے کہ پھر شام ہوئی مغرب کا وقت وہاں تو گھر میں اگر بتی جلتی ہے گھر میں اگر بتی جلتی ہے تو وہ سب پورے گھر میں ایسے خوشبو فیلان تو پھر وہاں تصویر کے پاس لے جا کر یوں بھی گھما دیتے ہیں گھما دیتے ہیں تو یہ غین مسلموں سے مشابہت ہے یہ اسلام میں اس کی بلکل بھی اجازت نہیں ہے اگر اس کی اجازت ہوتی تو خانے کعبہ میں ہتھ ابراہیم و اسماعیل کی تصویریں بنی ہوئی تھی وہ تو پیغمبر تھے اللہ کے رسول نے ان کی تصویریں اپنے ہاتھوں سے مٹا ایک تو تھا بوت یہ بوت نہیں تھے کعبے کی دیوار پر فوٹو بنی ہوئی تھی سرکار نے وہ تصویریں اپنے ہاتھوں سے مٹوا دیئے آپ نے فرما مٹا دو ہتھ ابراہیم و ہتھ اسماعیل کی تصویروں کو مٹا دیا گیا تو پتا چلا کیا جائز دی ہاں اب اگر تصویر ایسی جگہ میں ہو کہ جہاں توہین ہوتی ہو یعنی مثلا کہ تو پر آپ کی ٹائلز میں فوٹو بنی ہوئی ہے ٹائلز میں اور آپ کو پتا ہے کہ وہ ٹائلز پر تو چلنا ہی ہے یا چادر پر ہے چدر جس پر ہم بیٹھتے ہیں چلتے فرتے ہیں ایسی چادر پر تو پھر کوئی حرج نہیں ہے پھر کوئی حرج نہیں ہے وہ چل جائے گی وہ تصویر کیوں اس لئے کہ وہ یہ حانت کی جگہ میں ہے ہم اپنے پیروں سے اسے رون دیں گے آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو اگر یاد ہو کہ امریکہ پر جب بوش نے حملہ کیا تھا اس کے بعد کی بات ہے امریکہ نے ساری بوش نے ہاں ایراک پر حملہ کیا تھا وہاں کے یعنی کہ ٹائلٹوں میں بوش کی تصویر بنی ہوتی تھی یعنی کہ جہاں پر ہم پاکھا نہ کریں گے وہاں نے بہت بڑی تصویر اپنی ٹائلٹوں میں نیچے بنائی تھی ہوتل کے فرش پر کہ جو بھی لوگ آئے اس کے موں پر سے چلتے ہوئے آئے تو یہ جائز ہے اس میں کوئی خرابی نہیں کیوں اس لئے کہ یہ تو توہین کرنے کے لئے یہ حانت کی جگہ ہے تو تعظیم کی جگہ انچی جگہ نہ ہو یہ حانت کی جگہ میں ہو تو پھر جائز ہے تو اسی طرح سے آپ کی نماز کا ایک مسئلہ یہ کاروبار کا مسئلہ نہیں ہے یہ نماز کا مسئلہ ہے لیکن بیان کر دیتا ہوں کہ تصویریں ایسی جگہوں پر یہ اوپر کی جگہ پر یہ تعظیم کی جگہ میں رکھی ہوئی ہے اور آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی چاہے وہ اسامنے ہو دائیں ہو بائیں ہو کہیں بھی تصویریں ہیں آپ کی نماز نہیں ہوگی اب اخبار وغیرہ بھی اوپر رکھے ہوئے ہیں اور اس پر تصویر ہے اور آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کی نماز نہیں ہوگی تو آپ ڈھام دیں بکس وغیرہ ہیں اس پر تصویریں ہیں تو آپ اس کو ڈھام دیں پھر نماز ادا کریں ہاں اب اگر وہ یہ کہ کوئی پیپر ہے لیکن وہ نیچے پڑا ہوا ہے کچرے میں اور اس پر کوئی تصویر ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ اس سے نیچے پھینک دیں اور پھر نماز پڑھیں گے تو کوئی حرج نہیں کہ توہین کی جگہ میں ہے تو بہرحال یہ جو ہے اس طرح کی یعنی کہ چیزوں کو آپ بیشنے سے بچیں کپڑے وغیرہ بھی اس طرح کیا نہ بیشیں کہ جس پر تصویریں بنی ہوئی ہو وہ تصویریں یعنی کہ اس طرح کی ہو کہ جس میں یعنی کہ چہرہ بنا ہوا ہو بعض تصویریں ایسی ہوتی ہیں کہ سب مثال کے لاؤگو آتا ہے گھوڑے کا ایسے دو پیر آگے اور دو پیر پیچھے صرف لوگو ہے گھوڑے جیسا لیکن وہ گھوڑا دیکھتا نہیں ہے یعنی صرف گھوڑے جیسا بنا ہوا ایک لوگو چھوٹا سا لوگو آتا ہے گھوڑے کی طرح وہ کس کا لوگو ہے مجھے نہیں پتا ہے پولو 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 کا تو وہ اس طرح یعنی گھوڑا ٹی شیٹ وغیرہ پر بھی بنا آتا ہے یعنی بیلٹ وغیرہ پر بھی بنا آتا ہے تو اس میں یعنی کہ دو ٹانگیں آگے ہیں دو ٹانگیں پیچھے اور گھوڑے جیسی شکلیں جس میں انسان یا جاندار نظر آتا ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی ہاں اگر آپ نے اس کا چہرہ کار دیا بگاڑ دیا تو اب وہ چہرے یعنی تصویر کے حکم سے نکل جائے گا پھر آپ کی نماز بھی درست ہوگی ایسی چیزوں کو بیشنا بھی جائز ہو جائے گا جس کے چہرے کو آپ نے خراب کر دیا مٹا دیا آپ نے اس کو بلر کر دیا بس کو ایسا مٹا دیا تو چہرہ خطب آپ اب اسے بیش سکتے ہیں اس لئے کہ بگر گردن کے بگر چہرے کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا تو آپ ایسی چیزیں بیش سکتے ہیں برحال آج یہاں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ پھر آئندہ ہفتے میں آگے کی کچھ گفتگو ہم کریں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ